السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت ہی آسان طریقے سے دیسگی بنانا دیسگی بنانا لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن آج اس طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھوں گی وہ بہت ہی آسان ہے اور ہر بندہ بنا سکے گا سب سے پہلے تو جو آپ کی جو فریز ملائی ہوتی ہے اس کو آپ جمع کرتے ہیں اس کو آپ نے چار سے پانچ گھنٹے پہلے نکال کے فیٹ سے باہر رکھ دینا تاکہ وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے جب وہ نرم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو جگ میں ڈالیں گے مطلب اگر آپ کا ایک بول جیسے میں نے آپ کو دکھایا میرا ایک بول تھا تو میں نے اس میں سے ایک بول کے چار حصے کر لیا اور ایک حصے کو میں نے جگ میں ڈالا اور اس کے اندر تھنڈا پانی ملا دیا اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ملائی کو گرائنڈ کریں گے تو آپ نے اس میں تھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے اور تھنڈا پانی ایڈ کرنے سے اس کے اوپر مکھن زیادہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سائٹ پہ ایک دفعہ چلا کے گرائنڈر کو مکھن نکال کے بھی رکھا ہویا اور اب سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ میں چلا رہی ہوں مکھن بنانے کے لیے گرائنڈر کو چلایا ہے یہاں پہ ہم نے اور تھوڑے دیر چلانا ہے اور اتنا چلانا ہے کہ آپ کا جو مکھن ہے وہ اوپر آ جائے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے ون بے ون جو ہے اپنا ملائی کو گرائنڈ کی ہے اور یہ ما شاء اللہ سے پورا جو ایک پتیلہ ہے چھوٹے والا جو پتیلہ ہے وہ بھر کے مکھن کا نکل آیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس پتیلے کو جس کے اندر ہمارا مکھن نکال آئے ہم اب ہم اس کو لو فلیم کے اوپر چولے کے اوپر رکھ دیں گے چولے کے اوپر ہلکی آنچ پر رکھنے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس کو ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے چولے کے اوپر رکھنے اور جس 3 to 4 منٹس آپ نے اس کو چولے پر رکھنے وہ چولے پر رکھنے کا پرپس کیا ہے وہ یہ پرپس ہے کہ آپ کا جو مکھن ہے یہ ملٹ ہو جائے اپنے اس مکھن کو ملٹ کرنا ہے اور ابھی یہ تھوڑی دیر میں ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو مکھن ہے وہ لکوڈ فارم میں آگیا ہے وہ ملٹ ہو گیا ہے اس کو اسی طرح سے آپ نے لو فلیم پر اس کو جو ہے نا وہ ملٹ کرنا ہے اچھا جی تو اب جب ہمارا مکھن ملٹ ہو گئے تھا تو اس کو ہم نے مطلب پوری رات کے لیے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا فریج میں رکھنے سے یہ ہوا کہ وہ جو ہمارا لکوڈ فارم میں مکھن تھا وہ جم گیا دیکھیں kite کتنی اچھا طرح سے یہ جم چک کہ بہت ہارڈ ہو چک ہے اس کو فریج میں رکھنے کا ایک پرپس تھا کہ اس میں سے ہم نے اب جو لسی ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے اب دیکھیں اس میں سے لسی نکال لی ہے تو میں نے اس میں کیا کیا اس میں سراخ کر لیا فریز مکھن کے اندر اور اس کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے لسی نکال رہی ہے اس لسی کو ہم نے اس میں سے نکال دینا ہے کیونکہ اس لسی کو نکال لیں گے تب ہی ہمارا ایک بہت کلر فول سا جو دیسک کی ہے وہ ہمارے پاس بنے گا یہاں پہ جو ہے ہم اپنے مکھن میں سے جو لسی ہے اس کو نکال رہے ہیں اور اس میں سے تقریباً ایک سے دو پیالی جو ہے وہ لسی کی نکلی ہے اور اس لسی کو ہم ویسٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے جب لسی کو نکال لیں گے تو ہم اپنے مکھن کو لو فلیم کے اوپر چولے کے اوپر رکھ دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور آپ نے چیک کر لینا ہے ایک دفعہ پھر کہ اس میں لسی تو نہیں ہے اگر لسی ہوگی تو اس کو آپ نے پھر سے نکال دینا ہے یہ جتنی لسی اندر ہوگی اتنے ہی دیر لگے گی آپ کے گھی بننے میں تو یہاں پہ ہمارا وہ فریز مکھن جو تھا وہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں فریز مکھن کے پر جو تھوڑی بہت اندر لسی رہ گئی تھی وہ وائٹ وائٹ سے اوپر آ گئی ہے باقی جو دیسی گی ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ جو ہمارا مکھن ہے یہ ہمارا دیسی گی بن جائے اور دیسی گی بنانے کے لیے یہی طریقہ بہت بیسٹ ہے ہم نے اسے کوئی جاگ نہیں لگایا ہم نے کوئی اسے اور طریقہ نہیں اپنا ہی سمپلی ہم نے بھلائی کو فریزر سے نکالا اور اس کو گرائنڈ کیا اور ایک بہت ہی کلر فول اور بہت ہی نیچرل طریقے سے آپ کے پاس دیسی گی آ جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا جو مکھن ہے وہ پک رہا ہے بوائل ہو رہا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کتنا زبردست کلر جو ہے وہ دیسی گی کا آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا جو مکھن ہے اور اس نے دیسی گی بلکل بن چکا ہے اب ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتار لیا ہے تھنڈا کیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو جو بھی آپ کا جار ہے جس کے اندر آپ نے دیسی گی کو سیف کرنا ہے اس کے اندر ہم اس کو سٹین کر لیں گے اس کو سٹین کرنے کا پرپس جو ہے کہ جو اس کے اوپر ایکسٹرا دہیں یا جو ایکسٹرا آپ کی لسی ہے اس کو ہم اپنے گھی میں نہ جانے دیں تو ہم نے اس طرح سے سارا گھی جو ہے اس کو اپنے جار میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آپ کا ریکوائیڈ دیسی گھی آ چکا ہے اچھا اس کو میں نے اس جار میں ڈالا ہے ایک اور ٹپ ہمارے کھر میں جب چیزیں آتی ہیں یہ پتی کا جار تھا تو اس کو آپ ویسٹ مت کریں اس چیز کو آپ ری یوز کر لیں اب میں نے اس کو پتی ختم ہونے کے بعد اس جار کو ویسٹ نہیں کیا اس کو میں نے آئل ڈالنے کے لیے یوز کر لی ہے ٹھیک ہے دیسی کی ڈالنے کے لیے اس کو یوز کر لیے تو یہ ہماری فائنل لوگ ہے ہمارے دیسی کی بہت ہی پیارا کلر اور تقریباً یہ اس میں ایک کلو جس میں آئل آتا ہے اور یہ ہاف ہو چکا ہے تو میٹو سے کہ ہمارے ایک ملائی کے باول سے ہمیں آدھا کلو دیسی کی جو ہے وہ مل گیا ہے اگر آپ مارکٹ میں ریٹ پتہ کریں تو دیسی کی بہت مہنگا اس ٹائم مل رہا ہے تو کائنلی آپ اپنے گھر میں جب دودھ ہے اس کی ملائی کو ویسٹ مت کریں ملائی کو فریز کریں اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے مکھن کو دیسی گھی بنائیں اور دیسی گھی اپنے بچوں کو کھلائیں بہت ہی ہیلڈی دیسی گھی بہت ہی افیکٹیو تھانکس فار واشنگ مائے ویڈیو اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا چینل کا سب سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ